لیڈیز این جنٹیمن آج کی ویڈیو آئیس اس بی کے جہرال کے بارے میں پندرہ ایسے کام جو کہ آپ جہرال میں نہیں کریں گے اگر آپ لوگ یہ کام کریں گے تو آپ کو آئیس اس بی میں مسئلہ آ سکتا ہے اور اگر آپ یہاں سے ہی ریجیکٹ ہو گئے یعنی سائک نے ہی آپ کو ریجیکٹ کر دیا تو آگے آپ کا جی ٹیو اور ڈیپٹی میں پرفارم کرنے کا کوئی بھی آپ کو فائدہ نہیں ہوگا لہٰذا یہ چیزیں اپنے پاس نوٹ کریں اور کبھی بھی آپ نے یہ کام جہرال میں نہیں کرنے جب بھی آپ جہرال میں بیٹھے ہوں گے بہت سارے بچے کیا کرتے ہیں وہاں پہ امیچئر کوسٹن پوچھتے ہیں بائیو ڈیٹا فارم میں ہوتا ہے جی یہاں پہ اپنا نام لکھنا ہے کیپٹل میں یہ پوچھ لیتا ہے آگے سے سر کیپٹل میں یا اسمال میں ابھی انہوں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ کیپٹل میں بتائیں گے تو آپ نے کیپٹل میں ہی لکھنا ہے پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ آپ لکھیں گے اگر آپ ریجیکٹ ہوگے کون سا کیریئر آپ ایڈاپ کریں گے اور وہ کیریئر کیوں ایڈاپ کریں گے آپ نے یہ نہیں لکھنا کہ آئی ویل اپلائی اگین تو یہ دوبارہ سے پوچھتے ہیں سر کیا یہاں پہ میں لکھ سکتا ہوں کہ میں دوبارہ سے اپلائی کروں گا تو اس طرح کی چیزیں آپ نے نہیں کرنی ایم میچے اور آپ نے نہیں بننا میچے اور آپ نے رہنا ہے اس اس بی کے جہرال میں دوسرا جو کام آپ نے کرنا ہے وہ یہ کہ جب بھی آپ نے کچھ پوچھنا ہے سٹاف سے تو آپ اپنا ہینڈ ریس کریں گے یعنی کہ آپ ان کو چلاتے رہیں چیخیں ماریں کہ سر سر اس طرح سے نہیں کرنا آپ نے اگر آپ ایسا کریں گے تب بھی آپ کا چیز نمبر سامنے لگا ہوتا ہے وہ آپ کا چیز نمبر نوٹ کریں گے اور آپ کو ریجیکٹ کیا جا سکتا ہے لہٰذا یہ کام بھی آپ نے نہیں کرنا اس کے بعد جب بھی آپ جہرال میں جائیں گے تو آپ کے پاس دو سے تین بلو بال پوائنٹس ہونے چاہیے اگر ایک ہی آپ لے کے جائیں گے اگر وہ درمیان میں رک گیا تو پھر آپ کیا کریں گے وہاں پہ تو کوئی بھی آپ کو پین نہیں دے گا اور نہ ہی پھر آپ باہر جا سکتے ہیں تو سائیکلوجیکل ٹسٹ میں آپ فیل ہو جائیں گے لہٰذا دو سے تین بلو بال پوائنٹس آپ کے پاس ہونے چاہیے اگر ایک اگر رک پی جاتا ہے تو دوسرا آپ کے پاس ہوگا اور یاد رکھیں جو بھی آپ کے پاس بال پوائنٹس ہوں گے وہ آپ نے پہلے یہاں پہ استعمال کر کے جانا ہے بلکل نیا پین جب بھی ہوتا ہے وہ درمیان میں رک جاتا ہے لہذا استعمال کیا ہوا پین آپ لے کے جائیں گے اور وہ پین لے کے جائیں جو کہ لکھنے میں آپ کمفرٹیبل ہیں اگر اس سے پہلے آپ نے سگنیچر کا پین یوز کیا ہے وہ لے کے جائیں یا اگر آپ نے اس سے پہلے ڈالر کا پین یوز کیا ہے وہی آپ لے کے جائیں گے یعنی کہ بالکل نیا پن لے کے جائیں جو اس سے پہلے آپ نے یوز نہیں کیا اس سے پھر آپ اچھی طرح سے نہیں لکھ پائیں گے اس کے بعد جب بھی سائک ایگزیمپل دے گا آپ کو کہ ورڈ اسوسییشن میں گارڈن پہ آپ کیا بنائیں گے یہ سنٹینس آپ بنا سکتے ہیں یا ایک بچے کو گھڑا کرے کہاں جی گارڈن پہ کوئی بھی سنٹینس اگر بنانا چاہتا ہے تو وہ بنا سکتا ہے اب جو بچوں کے ریسپونس ہے اس کو بھی آپ نے کوپی نہیں کرنا وہ بھی نیگٹیو ہوں گے اگر سائک آپ کو کوئی ریسپونس کا بتائے گا سائک کبھی آپ نے نہیں دیکھنا فور ایگزمپل وہاں آتا ہے جی آج کل سائک کہے گا اس سی ٹی میں اس کو کمپلیٹ کریں بچہ کھڑا ہو جائے گا بچہ کہے گا آج کل لوگ بہت پریشان ہیں اب یہ نیگٹیو ہے سائک کہے گا آپ اس پہ یہ بھی بنا سکتے ہیں آج کل مہنگائی ہے تو یہ بھی خراب ہے لہٰذا نہ اپنے سائک کو کوپی کرنا ہے نہ ہی اپنے کینڈیڈیٹ کو جو آپ یہاں سے تیار کر کے جائیں گے وہ ہی آپ نے کرنا ہے ہمارے جو سٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ تو یہاں سے ہی تیار کرتے ہیں تو آگے جب یہی چیزیں ریپیٹ ہوتی ہیں ان کو کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہوتا اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے میکسیمم بچے اس اس بی سے ریکمینڈ ہوتے ہیں اب پکچر سٹوری میں یہ آپ کے سامنے پکچر آ جاتا ہے سامنے سائک کہتا ہے اس پہ کوئی سٹوری بنائیں کون اگزمپل کے لیے کون اس پہ سٹوری بنائے گا اب یہ لڑکا سوچ رہے لیکن کنڈیڈیٹ کھڑا ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے اس کے فادر کا آپریشن ہو گیا ہے یہ بھی آپریشن تھیٹر کے باہر بیٹھا ہوئے پریشان ہے تو یہ نیگٹیو ہے نیگٹیو آپ نے نہیں بتانا آپ بتا سکتے یہ سوچ رہے کس چیز کے بارے میں سوچ رہے وہ بھی آپ بتائیں گے کوالٹیز کیسے آپ ایٹ کریں گے اوئل کیوز چلیں وہ تو ایک الگ ٹوپک ہے لیکن آپ نے نیگٹیو ریسپونس نہیں دینا اور نہ ہی آپ نے ان کو کوپی کرنا ہے اس کے بعد اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آرہی ہے آپ کے آس پاس کہ جو لوگ بیٹھے ہیں کبھی بھی آپ نے ان سے نہیں پوچھنا اگر آپ ان سے پوچھیں گے تو یہ چیٹنگ میں آئے گا چیٹنگ کریں گے تو آپ کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا اگر کمپلیٹ کرنا ہے تو آپ نے یہ نہیں کہنا کہ سر مجھے دو منٹ ایکسٹرا دے دیں دس منٹ اگر دیئیں دس منٹ میں آپ نے کرنا ہے اس کے لیے یہاں سے کیا کر سکتے ہیں آپ سپیڈ کی پریکٹس کریں ٹائم کے ساتھ آپ ورڈ اسوسییشن کو کریں اس سی ٹی کو کریں سٹوریز کو کریں اس ڈی ٹی کو کریں سار ٹی او پی آئی جب آپ یہاں سے ٹائم کے ساتھ کریں گے آگے آپ کو کسی چیز کا مسئلہ نہیں ہوگا اس کے بعد بہت سارے بچے فیل ہونے کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ ورڈ اسوسییشن میں سیکونس کو خراب کر دیتے ہیں یعنی جو پہلا ورڈ ہوتا ہے گارڈن وہ گارڈن لکھ دیتے ہیں دوسرا ہے آپ کے پاس لیپ ٹاپ لیپ ٹاپ پہ لکھ دیتے ہیں تیسرا ورڈ آپ کے پاس آتا ہے فائر اب اس کو فائر کا نہیں پتا نمبر فور پہ ورڈ آ جاتا ہے جی آپ کے پاس مون تو یہ کیا کرتا ہے وہ جو تیسرا والا تھا یہ اس نے خالی چھوڑا تھا چھوتے کو تیسرے پہ لکھ دیتا ہے آگے سائک دیکھتے ہیں تھرٹی سکس تھرٹی سکس پہ تو اس نے فورٹی والا لکھا ہوتا ہے فورٹی پہ اس نے فورٹی فائیو والا لکھا ہوتا ہے لہٰذا کوشش کرے آپ کہ سیکونس کو خراب نہیں کرنا اگر آپ سیکونس کو خراب کریں گے تو سائک آپ کو ریجیکٹ کر دے گا اس کے بعد بہت سارے بچے کیا کرتے ہیں جی وہ کہتے ہیں کہ ایکسٹر شیٹ آپ کو نہیں ملے گی اسی میں آپ نے اس کو لکھنا ہے بہت سارے بچے ایکسٹر شیٹ مانگتے ہیں لہٰذا یہ بھی آپ نے نہیں کرنا اگر انہوں نے آپ کو کہا ہے کہ آپ کے پاس یہی شیٹ میں آپ نے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے تو کبھی بھی آپ نے ان سے دوسری شیٹ نہیں مانگنی اس کے بعد بہت سارے بچے کیا کرتے ہیں اس سیٹی کا پیٹ جب بھی آپ کو ملتا ہے ایک سائٹ پہ لکھا ہوتا ہے ایک سائٹ بلینک ہوتا ہے تو اس سیٹی میں وہ آپ کو کہتے ہیں سائک کہ جب بھی آپ کو وہ ملے گئے اس سیٹی کا سیٹ وہ کہیں گے اس کو الٹا رکھیں تو بچہ کیا کرتا ہے جیسے ہی وہ اسے الٹا کرتا ہے تو دیکھ لیتا ہے کہ کیا لکھا ہے کیا سنٹنس آیا ہے اس میں تو یہ بھی چیٹنگ میں آ رہا ہے جب انہوں نے کہا کہ بلینک والا جو پیج ہے وہ سامنے رکھیں جو کہ لکھا ہے وہ نیچے رکھیں تاکہ وہ آپ کو نظر نہ آئے جب ٹائم سٹارٹ ہوگا تب آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اس سے پہلے نہیں دیکھ سکتے اگر اس سے پہلے آپ دیکھیں گے یہ بھی آپ چیٹنگ کر رہے ہیں اس کے بعد پکچر سٹوری میں آپ کو 30 سیکنڈ ملتے ہیں ابزرف کرنے کے لیے اب سامنے آپ کا پکچر آئے گا 30 سیکنڈ پکچر کو آپ دیکھیں گے اس میں آپ لکھ نہیں سکتے لیکن بہت سارے بچے کیا کرتے ہیں پکچر کو دیکھ لیتے ہیں یہاں سے تھیمز تیار کی ہوتے ہیں تو وہاں پہ 10 سیکنڈ پکچر کو دیکھتا ہے پھر لکھنا سٹارٹ کر دیتا ہے تو کبھی بھی 30 سیکنڈ جب تک وہ بولیں گے نہیں کہ سٹارٹ رائٹنگ اس سے پہلے آپ نے سٹارٹ نہیں کرنا جیسے ہی وہ آپ کو کہے دیتے ہیں اس ٹائم پھر آپ نے سٹارٹ کرنا اس سے پہلے اگر کریں گے تو یہ بھی چیٹنگ میں آ رہا ہے کہ آپ ان کو دوخہ دے رہے ہیں اس کے بعد سلف ڈسکرپشن ٹیسٹ آپ کے پاس 10 منٹ ہوتے ہیں وہ آپ یہاں سے ہی تیار کر کے جاتے ہیں کہ آپ کے دوست آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں آپ کے اپننٹ آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اب بہت سارے بچے کیا کرتے ہیں وہ 10 منٹ کے بجائے وہ 5 منٹ میں لکھ دیتے ہیں کیونکہ یہاں سے تیار کیا ہوتا ہے اب 5 منٹ یہ بچے فری بیٹھا ہوتا ہے اس میں یہ کیا کرتا ہے کہتا ہے کہ یہ جو ورڈ اسوسییشن پیچھے چلا جاتا ہے اس کو کمپلیٹ کرتا ہے کبھی بھی آپ ایسا نہیں کریں گے اگر آپ پیچھے جائیں گے ورڈ اسوسییشن کو کمپلیٹ کریں گے یہ بھی آپ ان کو دکھا دے رہے ہیں اس طرح سے نہیں کرنا وہ آپ کو شروع میں بتا دیں گے کہ ورڈ اسوسییشن ہو گیا ہے اب اس کو سائٹ پر رکھیں اس کو دوبارہ سے کمپلیٹ نہیں کرنا بے شک آپ کے پاس ایکسٹر ٹائم ملے بھی آپ کو نہ آپ اس سی ٹی کو کریں گے نہ پکچر سٹوری نہ پوائنٹر سٹوری جب وہ ہو گیا ہے ٹائم ختم اس کے بعد اس کو آپ نے ٹچ بھی نہیں کرنا اس ٹی ٹی میں ٹائم بچتا ہے تو آپ ویسے ہی رہیں آرام سے وہاں پہ بیٹھیں یہ نہ ہو کہ پیچھے سے آپ چیٹنگ کریں یا کسی اور آس پاس کے لوگوں سے نہ آپ نے پوچھنا ہے نہ ہی آپ نے ان کو بتانا ہے اس کے بعد جب بھی آپ جوہرال میں جائیں گے اس سے پہلے اگر آپ واش روم وغیرہ جانا چاہتے ہیں تو وہ پہلے سے چلے جائیں یہ نہیں کہ ورڈ اسوسیشن سٹارٹ ہو رہا ہو اس ٹائم آپ جائیں گے تب آپ کو مسئلہ بنے گا ہو سکتا ہے آپ واپس آئیں ورڈ اسوسیشن آپ سے ہوا ہو یا اس سٹارٹ کے دوران یا سٹوریز کے دوران تو کوشش کریں یہ سارے کام پہلے سے ہی ختم کریں درمیان میں آپ نے کبھی بھی نہیں جانا سیکلوجیکل ٹیسٹ کے اس کے بعد جو کام ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ جب بھی وہ آپ کو ٹائم دیتے ہیں سٹوری کے لیے ساڑھے تین منٹ کا ٹائم ختم وہ آپ کو کہیں گے کہ سٹاپ رائٹنگ یہ میرے پاس آئے گا مجھے منع کرے گا اس ٹائم تک میں تین چار لائنز مزید لکھ دوں گا دیکھیں نہ وہ آپ کو ماریں گے آپ کو کچھ بھی نہیں کہیں گے نہ وہ آپ سے چھینیں گے لیکن جو کیمرے لگے ہوتے ہیں وہاں سے بھی آپ کو اپزرف کیا جا رہے ہیں آپ کا چیسٹ نمبر سامنے لگا ہوتا ہے جو وہاں پہ سٹاپ ہیں وہ بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں تو لہٰذا کوشش کریں جس سے ہی وہ کہتے ہیں سٹاپ رائٹنگ آپ کا ٹائم ختم ہو گیا ہے اس کے بعد آپ نے کبھی بھی نہیں لکھنا اگر اس کے بعد آپ لکھ رہے ہیں تو آپ اپنے ساتھ دکھا کر رہے ہیں تو یہ بھی چیٹنگ میں آ رہے ہیں تو یہ تو چیزیں تھیں آئیس اس بی کے جہرال میں اب کوشش کریں کہ اوئل کیوز کا آپ کو پتا ہونا چاہیے ہمارے میکسیمم بچے ریکمینڈ ہونے کی وجہ یہی ہے کہ ہم بچوں کے اوئل کیوز پہ کام کرتے ہیں ان کو بتا دیا جاتا ہے کہ آئیس اس بی کی جو فورٹین لیڈرشپ کالٹیز ہیں وہ کیا ہیں سائٹ میں کیسے چھو کریں گے آپ ورڈ اسوسییشن میں سٹوریز میں سڈی ٹی میں س آر ٹی او پی آئی میں لیکچریٹ میں کیسے کریں گے پی جی ٹی میں کیسے کریں گے کمانٹ آسک میں ڈپٹی کے سامنے تو یہ بچے جب آگے جاتے ہیں ان کو کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہوتا ہم جو آپ کو نوٹس دیں گے وہی نوٹس انشاءاللہ اگر ریپیٹ ہوں گے وہی چیزیں بار بار ریپیٹ ہو رہی ہے میکینکل اپٹی ٹیوٹ ٹیسٹ کا بھی سٹوریز بھی ورڈ اسوسییشن بھی اس سی ٹی بھی اس کے علاوہ ہم آپ کو آپ کی پرسنالیٹی کے ایکارڈنگ تیار کرتے ہیں ہر ایک بچے کو یہ نہیں کہ میں آپ کو بتاؤں کہ گارڈن آگیا گارڈن پہ آپ یہ لکھیں فلار آگیا اس پہ یہ لکھیں مون آگیا اس پہ یہ لکھیں نائٹ پہ آپ یہ لکھیں لف پہ آپ یہ لکھیں تو ہر ایک بچے کی اپنی الگ سوچیں یہ آپ خود کریں گے لیکن آپ کو سارا کچھ بتا دیا جائے گا کہ کیا کرنا ہے آپ نے کیا نہیں کرنا ویڈیو میں ٹائم کم ہے لہٰذا یہ کچھ مسٹیک تھے جو کہ بہت سارے بچے جوہرال میں کرتے ہیں یہ کبھی بھی آپ نے نہیں کرنا اگر آپ ہماری آن لائن کلاسز لینا چاہتے ہیں تو یہ سکرین پہ ویڈسیپ کا نمبر آ رہا ہے اسی ویڈسیپ نمبر پہ آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اگر یوٹیوب چینل سے تیاری کرنا چاہتے ہیں تو آئی سیس بی سمارٹ سٹریڈی یوٹیوب چینل سے کمپلیٹ آپ تیاری کر سکتے ہیں پتہ چل جائے گا گروپ ڈسکیشن میں کیا کرنا ہے لیکچر ایٹ میں ایسے میں سب کچھ آپ کو یہاں پہ مل جائے گا گروپ ڈسکیشن ایسے رائٹنگ